بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے سو آج ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے that is about gene linkage ٹھیک ہے gene linkage کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے اور اس میں ہم اگر دیکھیں تو ہر جو ہمارے پاس organism ہوتا ہے اس میں بہت سارے characters موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں بہت سارے characters جو موجود ہوتے ہیں وہ کونسی چیز control کر رہی ہوتی ہے وہ genes control کر رہے ہوتے ہیں جو کہ کس چیز پر present ہوتے ہیں chromosomes کے اوپر present ہوتے ہیں وہ genes control کرتے ہیں سارے کے سارے ہمارے جو organism کے اندر ایک organism کے اندر characters ہوتے ہیں ان سب کو control کرتے ہیں genes ٹھیک ہے اب ایسا نہیں ہے ہمارے پاس کہ اگر ایک chromosome کے اوپر ایک جین پریزنٹ ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ ایک کروموسوم کے اوپر ایک جین پریزنٹ ہے تو اس طرح تو ہمارے پاس بہت سارے جو ہونے چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے پاس بہت سی کریکٹرز ہوتے ہیں ان کو ایکسپریس کرنے کے لیے بہت سی جینز موجود ہوں اور اسی طرح ہمارے پاس بہت سارے جو ہونے چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے نمبر آف کروموسوم جو ہیں وہ کیا ہیں لیمیٹیڈ ہیں بہت کم تعداد میں پائے جاتے ہیں ایک کروموسوم کے اوپر کافی سارے جینز پریزنٹ ہونے چاہیے ایسا نہیں ہے کہ ایک کروموسوم کے اوپر ایک ہی جین ہو بلکہ کافی سارے جینز موجود ہونے چاہیے اسی طرح اگر ہم دیفنیشن کی بات کریں تو all genes located on کروموسوم وہ تمام کے تمام جینز جو ایک کروموسوم کے اوپر پریزنٹ ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں linked to each other اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ linked ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں اس فنومنا کو ان کا اس کروموسوم کے اوپر اکٹھے رہنا اس فنومنا کو کیا کہتے ہیں gene linkage کہتے ہیں یعنی وہ تمام کے تمام جینز جو ایک کروموسوم کے اوپر پریزنٹ ہوتے ہیں اور وہ آپس میں کیا ہوتے ہیں linked ہوتے ہیں اس فنومنا کو کیا کہتے ہیں gene linkage کہتے ہیں gene group کی بات کریں تو all chromosomes carry its genes in the form of group called linkage group تمام کے تمام جو کروموسوم ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں genes کو ایک گروپ کی فارم میں carry کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں gene linkage بھی کہہ سکتے ہیں linkage group یا gene group بھی کہہ سکتے ہیں جتنے زیادہ linkage group ہوں گے ٹھیک ہے جتنے زیادہ مطلب ہمارے پاس chromosomes ہوتے ہیں وہ group کی form میں genes group کی form میں ہوں گے اتنے ہی زیادہ homologous pairs ہوں گے ٹھیک ہے اتنے ہی زیادہ کیا ہوں گے homologous pairs ہوں گے chromosomes کے example کی بات کریں تو ہمارے پاس جو man ہے اس میں 23 linkage groups ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہمارے پاس 46 kromosomes ہوتے ہیں ایک human کے اندر 46 kromosomes ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے پاس linkage groups کتنے ہیں groups ہمارے پاس ہیں 23 ٹھیک ہے اسی طرح 23 groups linkage groups present ہوتے ہیں ایک انسان کے اندر جیسے kromosome x کی بات کریں example کے طور پر تو اس میں ہمارے پاس color blindness کے آ جاتے ہیں hemophilia اور gout وغیرہ یہ جو ہے وہ group کی form میں x kromosome پر present ہوتے ہیں color blindness کا کیا مطلب ہے ہمارے پاس جو ہمارے پاس basic colors ہوتے ہیں red, blue اور green ان میں سے کوئی ایک color ایسا ہو جو نظر نہ آئے تو اسے ہم color blindness کہتے ہیں ایک تو بالکل جو ہے وہ blind ہو چاہتا ہے بندہ ہے لیکن ایک color blindness ہے کوئی ایک جو ہے وہ basic color نظر نہیں آتا hemophilia بھی اسی طرح blood میں blood clotting protein ہوتی ہے وہ clots نہیں بنتے سے اسے gout جو ہے وہ جو ہمارے پاس جوڑ ہوتے ہیں جسم کے joints ان میں inflammation ہو جاتی ہے تو یہ x chromosome پہ present ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح chromosome 11 کی بات کریں تو اس میں cell anemia یعنی جو red blood cells والے cells ہیں بناتے ہیں وہ leukemia white blood cells اور albinism make another linkage group on chromosome 11 ٹھیک ہے albinism یعنی جس میں ہمارے پاس skin جو ہے وہ totally white ہو جاتی ہے melanin pigment نہیں بنتا اس میں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس chromosome 11 پہ present ہوتے ہیں group کی form میں linkage group کی form میں تو یہ ہمارے ہم جیسے topic کو discuss کر رہے ہیں linkage group کو تو یہ جو ہے وہ اس کی example میں آ جاتا ہے کہ جیسے یہ color blindness hemophilia اور gout جو ہے وہ x chromosome پہ present ہیں linkage group کی form میں اور یہ تمام chromosome number 11 پہ present ہے ٹھیک ہے importance کی بات کریں تو non mendelion ہے یعنی کہ linked genes جو ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں loci are close to each other جن کے loci جو ہے وہ ایک دوسرے کے بلکل close ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے close ہوتے ہیں وہ group کی form میں جو ہے وہ move کرتے ہیں ٹھیک ہے group کی form میں دیورنگ میوسیز دو نوٹ ازورٹ انڈیپینڈنٹلی وہ انڈیپینڈنٹلی نہیں جاتے بلکہ وہ انڈیپینڈنٹلی ادھر ادھر نہیں جاتے بلکہ group کی form میں جو ہے وہ move کرتے ہیں so do not obey law of انڈیپینڈنٹ ازورٹمنٹ تو یہ جو ہے وہ mendel کے law کو follow نہیں کر رہا کیونکہ mendel نے بتایا تھا کہ تمام کے جو genes ہیں بھی کم ہوتی ہیں chances of variations and recommendations are minimized due to linked genes کیونکہ وہ ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں جو قریب والے genes میں زیادہ variations موجود نہیں ہوتی کیونکہ وہ parents کی طرح ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جین linkage کا topic تھا hope آپ لوگوں کو clear ہو گیا ہوگا کوئی بھی question ہو تو تو آپ comment section میں پہنچ سکتے ہیں اللہ حافظ